اسلام علیکم ویڈز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو میسو فیملی ویلوگ تو آج کی ویلوگ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز ہمارے چیزے کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے جو ہر ویلوگ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو آج آپ کو میرے موپے نظر آ رہی ہے دھوپ تو کافی دنوں بعد اچھی جی دھوپ نکلی ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو ہمارے گاؤں کے نظارے دکھاتی ہوں کہ دھوپ میں لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں تو ابھی میں آئی ہوں ہوں اپنے جیٹ کے گھر مطلب ان کی چھتے سیڑھی ہیں تو یہاں سے میں اوپر چڑھ کے آپ کو دکھا سکتی ہوں تو چلیں اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کے نظارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے یہ لکڑیاں لیئے گیلی تو اس کو جو ہے نا کاٹ کے جو خوش کرنے کے لیے چھت پر رکھ دی ہے تو چلیں اوپر چلتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لکڑیاں جو ہے نا یہ پھیلا دی ہیں دھوپ کے کنار کنارے مطلب سائدوں کو تاکہ سب جو لکڑیاں ہیں نا سوک جائیں تو پھر ان کو جلا سکیں یہ لوگ تو آپ دکھاتی ہوں میں اور بھی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہی سائیڈ پہ پھیلائی ہوئی ہے یہ جو ہے پیچھے یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا جو گھر ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آج کپڑے بھی دھوئے ہیں کپڑے دھوئے ہیں کیونکہ دھوپ نکلئے تو میں نے کہا لگے ہاتھوں کپڑے دھوئے ہی دوں تو آپ کو دکھاتی ہوں وہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا گھر ہے یہ جو ہے یہ بڑی لکنیاں ہیں کانٹو والی یہ بھی اوپر دھوپ میں ڈالی لیے سٹنے کے لیے وہ دیکھیں وہ جو ہے سامنے کوئی بنا رہا ہے گھر وہ آپ کو نظر آ رہے وہ گھر بنا رہے تو یہ ہمارے گاؤں کا نظر آ رہا ہے میں چھت پہ آئی چھت پہ آکے دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ لوگ جیسے دھوپ نکلی ہے تو اپنے کام وغیرہ میں مصروف ہو گئے وہ کہاں بھاگے جا رہی ہے چوکری اٹھا کے وہ جا رہی ہے ابھی دروازہ کھولے گی شاید دروازہ کھولے گی ہاں اس نے کہا تھا بھونگرے دوڑ لے لہا بھر جائی بھونگرے کھڑے نا پاٹ لے nے لے بھائی کھڑے سпا لگ بھگے پکا یہ ج lotion دو وہ دیکھیں جی وہ جو ہے وہ وہاں پہ ویلی ہے اور یہ جو ہے یہ درکھانوں کا گھر ہے میرا سر دیکھو سفید ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہ جو ہے وہاں پہ وہ گئی ہوئی ہے یہ جو ہے یہ میرے جیٹ کانی چکا رہا ہے سب دوسرے ہوں ہیں کمروں میں ابھی فیلال تو آج کا ویلوگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے جردوں میں دھوپ نکلی ہے تو دھوپ بھی ایسے سمجھو میں خود بیمار پڑی ہوئی تھی دو ہفتے سے آج خیر سے مرسی ہوئی ہوں آپ کو یہاں پہ دکھا ہوں ہمارا جو پروسی ہے نا انہوں نے فارم بنایا ہوئے فارم ایسا مطلب مرگیاں بھی ہیں گائیں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے فارم بنایا ہوئے یہ گائیں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں یہ مرگیاں وغیرہ بھی ہیں یہ گاؤں کے نظارے یہ جو ہے نا یہ گائیں کھڑی ہوئے در یہ انہوں نے بقاعدہ ایک فارم بنایا ہوئے فارم جسے کہتے ہیں فارم تو یہ فارم بنایا ہوئے یہاں پہ مرگیاں بھی ہیں دیسی گائیں گائے کے بچے دیکھیں یہ سوکسا گائے کا بچے بھی کھڑا ہوئے تو یہ جو ہے یہاں پہ ان کو یہ کھڑ کے ڈالتے ہوں کھانا وانا تو یہ دیکھتی گاؤں کی زندگی ہے یہاں پہ اس طرح سے ہی پلتے ہیں یہ مرگیاں جو ہے جیسے گائے کی فارسی یہ مرگیاں کا گھر بنایا ہوئے سائے تو یہاں پہ مرگیاں بند کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں یہ نیچے ہے بی بھی لکڑیا کاٹ کیا سکتے ہیں جو استعمال کریں گی یہ جانا دیس کے لئے ہیں لکڑیا کاٹ کیا وہ دیکھیں آپ کاٹ کیا سکتے ہیں ہمارے گاؤں کی جو لوکیشن ہے جو گھر ہے اور لوگ جیسے کہ دھوپ نکلی اپنے کار کام وغیرہ میں ڈیزی ہو گئے ہیں اور آج بچے گئے ہیں سکول تقریباً پندرہ دنوں بعد گئے ہیں سکول دو دن پہلے سکول کھل گئے تھے لیکن پھر ہم نے کہا کہ کل بھی ٹھرڈ تھی پرسوں بھی ٹھرڈ تھی بہت زیادہ تو میں نے دو دن بچوں کو نہیں بھیجا تو کل سکول سے پھون آ گیا سر کا کہ آپ نے ہاں بچوں کو کیوں نہیں بھیجا ہم نے بچوں کے تیاریاں کروانی ہے ہم نے فنکشن کرنا ہے تو میں نے کہا چلے میں کل بھیجوں گی تو آج میں نے بھیجے بچوں کو ابھی ان کے جو پپا ہیں وہ گئے ہیں میں لینے کے لیے ان کو سکول سے تو میں نے کہا آپ سے ایک چھوٹا سا ویلوگ جو ہے پیارا سا وہ شیئر کروں اور آپ کو دکھاؤں کہ گاؤں میں جو دھوٹ نکھیاں دیکھیں آپ کیا اسے بچوں کے لئے کے لیے کے لیے پیارا چاہتا ہے ہم نے کہا بچوں کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے پاپا یہ آج نہ آئے ہیں تقریباً ایک مہنے بعد تو یہ دیکھیں گے میں کھڑی ہوئی ہوں ابھی سیڈیوں پر ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ چلوں گھر گھر چل کے کوئی کام بغیرہ کریں کوئی مشین لگائی ہوئی ہے میں نے کپڑ دھو رہی تو کپڑوں کے مشین لگائی ہوئی ہے وہ بھی کال کے ڈالتے ہیں تو جی اب چلتے ہیں گھر شاید جو میرے میاؤں ہیں میاؤں گئے میں سبزی لینے کے لیے تو سبزی لے کے آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں پتری کیال آتے ہیں سبزی میں تو اب چلتے ہیں گھر میں بس بھوک میں مزہ تو آ رہے دل کر رہے نہ جاؤں یہی دھوک میں کھڑی رہوں شات پہ کیونکہ دھوک سبزی میں بھوک میں کھڑی رہے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں